سلام پاکستان جی ایس نیو سٹوڈیو سے میں ہوں شیاسی اور میں ہوں محمد شفیق عباسی ہیڈ لائن آپ نے جانی آئے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف اب خبر شامل کرتے ہیں کارا سے ریپورٹ کر ہماری بیروچی پنجاب آفاق منظر معروف انٹرنیشنل برینڈ کے نام سے جالی پانی کی بوت نے تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا کاروائی مینڈ روڈ علی بکش ٹاؤن حجرہ شاہ مکیم میں کی گئی تین سے پچاس سیٹر جالی پانی کی بوت نے پیکنگ میٹیریل زب وارٹر پلان کی پروڈکشن بند مالکان کے خلاف تھانہ حجرہ شاہ مکیم میں ایف آئی آر درج اکارو پانی کی بوتلوں پر مختلف کمپنیوں سے منصوب جالی پیکنگ میٹیریل استعمال کیا جا رہا تھا بوتلوں کی پیکنگ پر معروف کمپنیوں کا غلط پتہ درج کیا گیا تھا جال سازی کے ذریعے تیار پانی کی بوتلیں مختلف کوریانہ سٹورز اور ڈرنگ کورنرز پر سپلائی کی جانی تھی فور اتھورٹی ٹیم نے جالی پانی کی بوتلیں لیبلنگ میٹیریل ضبط کر لیا وارٹر پلان کے استحادہ تک پروڈکشن بند کر دی گئی فور اتھورٹی اٹھ کی سنگین خلاف پرزی فور بزنس مالکان کی خلاف تھانہ حجرہ شاہ مکیم میں مقدمہ درج کروائے گیا ڈریکٹر فور اتھورٹی پنجاب پہ کہنا تھا کہ خوراک میں جال سازر دھوکہ دہی کرنے والوں کے خلاف سکھ کارونی کاروائی کی جائے گی ویہاری سے خبر شاہم کرتے ہیں ویہاری نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی مالکان نے پلارٹ کی قیمتیں وصول کر کے ریجسٹری نہ کروائی متاثرین کا مالکان کی خلاف پرز تب کے سامنے تجاج ڈی سید آصیف حسین شاہ کمیشنر ملتان مریم خان سین صاحب کے پیل اوورسیس پاکستانی حاجی خادم حسین کے بیٹے محمد علی خادم نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف سکھ کاروائی عمل ملاتے ہوئے سزا دی اور ہمیں انصاف دیا جائے مزید جانتے ہیں حکیم شمال نظیر سے جی بالکل شہریوں کو اپنا گھر کے سہانے خواب دکھا کر لوٹنے والے نیجی ہاؤسنگ کلونی جناہ گارڈن کے متاثرین کا پریس کلپ ویہاری کے باہر اتجاج مالکان کے خلاف نارے بازی جناہ گارڈن متاثرین سے کیسر سعید تفسیر شاہ عرف عباس شاہ علی رضا شاہ امتیاز حسین اوورسیس پاکستانی حاجی خادم حسین کے بیٹے محمد علی خادم محمد نعیم زہد سلیم شہد سلیم عمر سلیم حکیم اکبر عرفان اسلم نوید اسلم وحید چودری نوید چودری سمیت دیگر نے نیجی ہاؤسنگ کلونی جناہ گارڈن بٹی رقبہ مالک مبین اسلم ڈیویلپر کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ مالکان نے ہمیں سوہانے خواب دکھائے ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر اپنی چھات کا سوچ کر جناہ گارڈن میں پلارس خریدے اور ان کی تمام رقم بھی ادا کی ہوئی ہے لیکن مالکان نے فراد کر کے پلارس کی قیمتیں وصول کر لی اور سو سے زید لوگوں کو ڈیر سال گزرنے کے باوجود نگت پیسے دے کر بھی پلارس ہمارے نام متقل نہیں کروائے جب بھی ہم ہوسنگ سویٹی مالکان سے جسٹری کا تقاضہ کرتے ہیں تو الٹا ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ہماری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ ہم سے ہماری جمع پونجی لٹنے سے بچائی جائے ہم نے اپنی سارے زندگی کے کمائی یہاں لگائی ہے ہمیں مالکان حقوق دلائے جائے یا مالکان سے پیسے واپس لے کر دیا جائیں آلہ حکام سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے سزا دی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے اور سیزی پاکستانی حاجی خادم حسین کے بیٹے محمد علی خادم نے وزی اللہ پنجاب مریم نواز شریف کمیشنر ملتان ڈپٹی کمیشنر ویہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے والد حاجی خادم حسین سعودی عرب میں مرن مزدوری کر کے ہمارے لیے جناہ گارڈن نے پلاڈ خریدا ہم نے اپنے پلاڈ کی مکمل قسطیں ادا کر دی ہیں اب سوسیٹی کے مالکان ہمارے پلاڈ کی رجسٹری نہیں کروا رہے ہماری اعلی حکام سے اپیل ہے کہ نیجی ہاؤسنگ سوسیٹی مالکان کے خلاف کاروائی کر کے متاثرہ پلاڈ کی رجسٹری کروای جائے یا پھر ہماری قیمت واپس کروای جائے جناہ گارڈن میں میرا پلاڈ ہے اور میں وہاں کا متاثر ہوں اور یہ میرے ساتھ سینکروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جناہ گارڈن میں پلاڈ لیے اور دیویلپر کو اور جو وہاں کا اونر ہے اس کو دیا لیکن ہمارے ساتھ ابھی تک وہ فراد کر رہے ہیں دونوں مل کے کاشف سین بٹی جو کہ جگہ کا مالک ہے اور مبین اسلم جو دیویلپر ہے وہ دونوں مل کے ہمیں تھریٹ بھی کر رہے ہیں اور مارنے کی دمکیاں بھی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گارڈ ہیں آپ کو فائر مار دیں گے تو لہٰذا ہماری التجاہ ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ حال کروایا جائے اگر ہمارا یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا تو اگلا ہمارا یہ قدم ہوگا کہ آپ کے سامنے ہم سب غریب لوگ جا کے خود سوزی کریں گے اور ان کو پھر اپنا کیفرے کردار تک پچھائیں گے سعید لاتی ہوں جناہ گارڈن کا اور یہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں اور تقریبا ہم دوچاس لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی ساتھ اٹھ فروڈ میں کا فراڈ کیا ہے جناہ گارڈن کے مالکان میں جس میں کاشف سین بٹی اس میں مبین اسلام اور ابھی جو ریسنٹلی دو اکڑ انہوں نے ایکسٹینٹ کیا ہے وہ کاشف آرفان سنیارے نے وہ انہوں نے فراڈ کیا ہے ہم یہاں پہ اپنا موقف دینے آئے ہیں کہ ہماری رجسٹی ہیں پچھلے دیڑھ سال سے پینڈنگ ہے وہ ان کو کروانی چاہیے اگر یہ اور اس کے بعد ہم آج سی ایم کمپلینٹ سیل میں اپنی کمپلینٹ کرائیں گے تاکہ ہماری جو اس مسئلے کا صدب آپ کیا جائے اور اگر یہ ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو ہم بیٹی کمیشنر کے آفیس کے سامنے جا کے یہ غریب لوگ جو میند مزدوری کر کے انہوں نے پیسہ جوڑ کے وہ لی ہیں پلات وہ ہم جا کے وہاں پہ خود سوچی کریں گے لہٰذا ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں بیٹی کمیشنر بیہاری کو سی ایم کو بیٹیو بیہاری کو کہ ان کے خلاف پرچے کیے ہیں اور ان کو قانون کے دائرہ میں لاکھیں ان سے کام کروائے گئے مان سیرہ بیرہمیسٹی ریپورٹر انشاءاللہ العزیز بارہ ربیل اول صبح نو بجے آستانہ آلیہ توری شریف ایپٹ آباد سے جلوس روانہ ہوگا اور دو بجے میند بزار ایپٹ آباد میں ختم پذیر ہوگا تاجدار ختم نبوت کانفرنس بعد از نماز مغرب رات گئے میند بزار ایپٹ آباد میں منعقید ہوگی بارش کی صورت میں جلال بابا ڈوٹوریم ایپٹ آباد میں منعقید کی جائے جسے ملک بھر کے سنہ خوان علماء کرام مشاہد ازام اور بلخصوص ہزار ایڈویجن کے تمام صداد کرام پیران ازام جنوس کی شکل میں تشریف فرما ہوں گے تمام مسلمانوں کو اور عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرکت کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے جلوسی قیادت پیر طریقت رہبر شریعت شیر ہزارہ سید شاہ محمد کمال کازمی اور رات تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی صدارت سید شاہ احمد کمال کازمی اور نگرانی صاحبزادہ سید شاہ احمد کمال کازمی اور نگرانی حامد کمال کازمی صاحب آستان آلیہ توری شریف فرمائیں گے من جانے جملا صاحبزادہ کان آستان آلیہ توری شریف فرمائیں گے بیگ وینتر سیل گارمنٹس اپتو 25% جنس بریتی اپتو 35% آلیہ توری شریف فرمائیں گے لیدی سید اپتو 50% آلیہ توری شریف فرمائیں گے لیدی سید اپتو 50% آلیہ توری شریف فرمائیں گے لیدی سید اپتو 20% آلیہ توری شریف فرمائیں گے لیدی سید اپتو 20% آلیہ توریش فرمائیں گے لیدی سید اپتو 15% آلیہ توریش برک اپر moonlight جداً آلیہ توری شریف فری very low AZ BURblade کمیتر ہلی three days موسیقی جسٹو بیعلی موسیقی